بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں اب سب دوست خیر و حفیث ہوں گے آپ دوستوں کی بہت ساری مجھے کالز میسیجز اور اس میں ایک ہی بات جو تھی وہ بار بار پوچھی جا رہی تھی کہ بھائی آسٹرلوب کا ویکسین شریول جو ہے وہ پلیز ہمیں بتا دیجئے جب میں ویکسین شریول بتاتا تھا تو کہتے تھے کہ بھائی اگر کوئی بکچر ہے تو پلیز وہ ہمیں شیئر کر دیجئے تاکہ ہم وہ ویکسین جو ہے وہ بزار سے لا کے اپنے برڈ کو کر سکیں تو آئے دوستو میں آپ دوستوں کے لیے یہ ویکسین کا پورا مکمل شریول ویڈ پکچر آپ دوستوں کے لیے میں لے کے آیا ہوں تاکہ ہر جو نیا بندہ ہے وہ بھی آسانی سے اس چیز کو سمجھ سکے جان لے اور پہچان بھی لے کہ ویکسین جو ہے وہ کون سی ہوتی ہے اور کس ایج میں کون سی ویکسین کی جاتی ہے نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو یاد سے سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک بروقت پہنچ سکیں دوستو ویڈیو کو بغیدہ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ دوستوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں دیکھیں آپ پورٹری کے لیٹر جب بھی کسی بندے کو یوٹیوب کے اوپر سرچ کرتے ہیں تو پلیز اپنے سرچ کا ایک پیمانہ رکھیں اور وہ پیمانہ یہ ہے کہ کیا وہ بندہ جو ہے وہ صرف یوٹیوب کے اوپر آ کے آپ کو لیکچر ہی دے رہا ہے یا پھر اس نے واقعہ سچ میں مرگیاں بھی رکھی ہوئی ہیں اگر تو اس نے مرگیاں رکھی ہوئی ہیں تو پلیز اس کو لازمی فالو کریں اگر اس نے مرگیاں نہیں رکھی ہوئی ہیں یا اپنی مرگیاں نہیں شو کر رہا بے شک جتنی مرضی آپ کو ایڈیوکیشن شو کرے بے شک جتنا مرضی آپ کو تجربہ شو کرے جب تک اس نے خود یہ کام نہیں کیا ہوگا تو اس کا جو تعلیم ہے یا آپ کو جو بھی مشورے دے رہا ہے وہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے یقین کر کے جانئے کہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے جو جب مرگیوں میں کام کیا جاتا ہے اور باتیں کچھ اور ہوتی ہیں پنجابی کی ایک خوابت ہے کہ گو بھی گو بھی ہندی ہے تو بندے بندے ہندی ہے ہو یہ رہا ہے کہ کچھ بندے جو ہیں یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور سپیشلی آج کل میں فیڈ کر لیٹر دیکھ رہا ہوں آپ کو ایسا فارمولا بتاتے ہیں اس سے آپ کی بڑ جو ہے وہ ماشاءاللہ گرم رہے گا بہت آنڈے دے گا ایسے کرے گا اور جو آپ کو فارمولا دے رہے ہیں اب ایمیجن میں یہ چیز جو ہے فار شور ہوں کہ یہ ویڈیوز آپ کی نظر میں بھی گزری ہوں گی آپ ذرا ایمیجن کر کے دیکھیں کہ کیا وہ چیز حقیقت میں کیا پاسیبل ہے کیا آپ کمرشل لیول پہ اس فارمولا کو جو ہے وہ ایمپلیمنٹ یہاں اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو بزار سے جو ہے پچاس کلو کا جو تھوڑا ہے وہ تقریباً دو تین ہزار دو سو رپے کا نارمولی فیڈ کا مر رہا ہے اور جو میرے محترم بھائی کچھ ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں آپ کی آ کر یوٹیوب پہ آپ کو کچھ فارمولا بتا رہے ہیں یقین کریں پچاس کلو کی جو فیڈ ہے وہ فارمولا یا آپ کو جو ہے وہ ما شاء اللہ کہلیں کہ ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ ہزار پہ کا فارمولا آپ کا پچاس کلو کی فیڈ کا بنے گا تو دین ویٹ یو کیا پچاس یعنی کہ ساتھ ہزار آٹھ ہزار کی فیڈ لیں گے یا پھر جو کمرشل لیول ہاں اگر آپ نے کوئی پریکٹیکل کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے تو کچھ چھوٹا ساتھ ساتھ سا فارمولا لے کریں جن لوگوں کا بلا ہو اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو آپ کو بزنس آئیڈیاز دیتے ہیں کہ ساری یہ مرگیوں کا کام کر لیں اس میں یہ فیزبلیٹی بنا دیتے ہیں حالانکہ کبھی زندگی میں انہوں نے کبھی مرگی کھانے کا چکر بھی نہیں لگایا ہوگا تو پلیز ان بندوں کو فالو کریں جنہوں نے مرگیاں رکھی ہوئی ہیں جنہوں نے پریکٹیکلی اس کام سے کچھ سیکھا ہوا ہے اگر وہ آپ کو کچھ بتاتے ہیں تو وہ ہی آپ کے لئے بہتر ہے اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھیں تو یہ دیکھ لیں کہ اس کا بیگرانڈ چیک کریں کہ اس بندے کے پاس مرگیاں ہیں بھی گئی یا پھر آ کے آپ کو ایک لولی باپ دے رہا ہے اور صرف آ کر کے آپ سے ویوز گین کر رہا ہے تو دوستو آتے ہیں جی ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف آج کا جو آسٹرلوب کا ویکسن شیڈیول ہے میں انشاءاللہ تعالی ون بائی ون یہ ویکسن جو ہے وہ آپ دوستوں کو بتا بھی دیتا ہوں دکھا بھی دیتا ہوں اور ویکسن شیڈیول بھی میں نے بنایا ہوا ہے ان فیوچر اس کو آپ جو ہے سکرین شاوٹ کر کے رکھ لیجئے کا تاکہ آپ آسانی سے نیکس ٹیم کبھی بھی جب برڈز کو ویکسن کرنے لیں گے تو آپ کو پتا چل جائے کہ یہ ویکسن ہم نے کون سے دن کرنی ہے اور ویکسن ہوتی کیسی ہے دوستو یہاں بھی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے اگر ڈے اولڈ کی میں بات کروں تو یہ والی جو ویکسن آپ کو دکھائی جا رہی ہے آئی بی ایچ ون ٹونٹی یہ ڈے اولڈ میں کر دی جاتی ہے بیسیکلی یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے یہ آئی بی کی ویکسن ہوتی ہے خانسی وغیرہ آج کل جیسے سردیاں ہیں تو سردیوں میں موسٹلی جو برڈ ہوتے ہیں ان کو خانسی نزلہ زکام ناک سے پانی آنا یہ صرف آئی بی کی نشانیاں ہوتی ہیں اگر آپ نے یہ ویکسن کی ہوئی ہو اس کو پہلے دن سے تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا برڈ جو ہے وہ آئی بی کی ڈزیز سے محفوظ رہے تو یہ دوستو ہم نے ڈے فرسٹ میں کرنی ہوتی ہے اس کے بعد دوستو ہمارے پاس آ جاتا ہے پانچویں دن ہم نے اپنے برڈز کو کرنی ہوتی ہے انڈی لسوٹا کی یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے انڈی لسوٹا اس کو رہنی خیت کی ویکسن بھی بولتے ہیں یہ ہم نے اپنے برڈز کو پانچویں دن ویکسن کرنی ہے غور سے دیکھ لیجئے گا اور یہ بزار سے بہت آسانی آپ کو تقریباً ساڑھے چار سو رپے کی یہ والی مل جاتی ہے یہ میرے پاس انڈی لسوٹا کی پڑی ہوئی ہے اس کی قیمت آپ کو دیکھ لیجئے ساڑھے چار سو رپے آئے کوئی ویٹرنری سٹور والا اگر آپ کو جاننے والا ہے تو وہ آپ کو چار سو تیس چار سو پچیس میں بھی یہ دے دے گا تو یہ آگی آپ کی پانچویں دن کی ٹھیک ہے جی اس کے بعد دوستو ہمارے پاس آ جاتا ہے جی بارویں دن بارویں دن میں ہم نے کیا کرنی ہوتی ہے جی یہ آ جاتی ہے گمبورو میڈ ٹھیک ہے جی گمبورو ہمیں اے بھی بولتے ہیں یہ آپ چیک کر لیجئے ٹھیک ہے یہ کیسی ویکسن نظر آتی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھ لیجئے یہ گمبورو ہم نے بارویں دن کرنی ہوتی ہے جی اس کی قیمت بھی تقریباً دو سو بزار سے آپ کو ساڑھے چار سو کی بہ آسانی یہ ویکسن مل جائے گی ٹھیک ہے جی کرلائزوم یہ دیکھ لیجئے جب بھی آپ ویکسن خریدیں تو پلیز اس بات کو میک شور کریں کہ آپ کی ویکسن جو ہے وہ ایکسپائر نہ ہو ٹھیک ہے جی ایکسپائری ڈیٹ ضرور چیک کر لیجئے یہ آگی جی ہمارے پاس گمبورو ایک ٹھیک ہے جی اس کے بعد دوستو ہم بات کر لیتے ہیں جب ہمارے پاس بیسوہ دن ہو جاتا ہے یعنی کہ برڈز کو بیسوہ دن ہو جاتا ہے تو ہم نے کیا کرنی ہوتی ہے جی رانی کھیٹ کی ہم نے اس کو کرنی ہوتی ہے یہ فارمولا جو ہوتا ہے یہ تھوڑا سا ایکسٹرا فارمولا ہوتا ہے تھوڑا سا ہیوی فارمولا ہوتا ہے انڈی کا ہی یہ فارمولا ہے رانی خیت کی بمارین کے لیے ہوتی ہے میریل کمپنی کی یہ ویکسین ہے جی ٹھیک ہے اس کو ہم انڈی ایوینیو بھی بول سکتے ہیں ایوینیو بھی اس کو بول سکتے ہیں یہ ہم نے بیسویں دن کرنی ہے دوستو یہ بزار سے بہت آسانی آپ کو ملے گا تقریباً ساڑھے چھسو روپے کی یہ آ جاتی ہے اگین ڈیٹ آف ایکسپائری آپ چیک کر لیں کہ اس کی ڈیٹ آف ایکسپائری جو ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد دوستو ہمارے پاس آ جاتا ہے تیسویں دن تیسویں دن کی یہ ویکسین ہوتی ہے جی جس کو ہم بولتے ہیں جی گمبورو پلاس یہ مرگیوں کی گمبورو پلاس کی ویکسین ہوتی ہے جی دوستو یہ آپ نے کرنی ہے یہ بھی آپ کو بزار سے ملے گا یہ بھی میرے خیال میں تقریباً ساڑھے پانچ سو روپے کی یہ گمبورو پلاس کی آپ کی ویکسین ہے جی ٹھیک ہے جی یہ آپ چیک کر لیں یہ اس میں یہ فرق ہے گمبورو پلاس اور گمبورو اے یہ فرسٹ ہے اس کا جو فارمولا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا ہلکا ہوتا ہے چونکہ چوزہ ابھی دس دنوں میں تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ان کو ہلکی ڈوز کی ویکسین کی جاتی ہے اور یہ گمبورو پلاس جو ہے یہ چوزہ جب بڑا ہو جاتا ہے ایک مہنے کا تو تب ان کو یہ ویکسین کر دی جاتی ہے جی اچھا جی دوستو یہ آپ کا تیسویں دن کا یہ ایک مہنے کا ویکسین کا شڑیول پورا ہو گیا اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے بعد ہم نے پنتالیس میں دن جا کے فال پاکس کی ویکسین کرنی ہوتی ہے فال پاکس کے اوپر آر ایڈی ڈیٹیل سے میں نے ایک بہت زبردست ویڈیو بنائی ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشنز میں بھی منشن کر دوں گا آپ نے وہ چیک کر لینا ہے کہ فال پاکس کی ویکسین جو ہے وہ ہوتی کیا ہے اور اس کو کرتے کس طرح سے یہ جتنی بھی ویکسین میں آپ کو یہ شو کر رہا ہوں یہ ساری ویکسین لائی ویکسین ہے یعنی کہ پانی میں ملا کے یہ ویکسین دی جاتی ہیں ان کو لائی ویکسین بولتے ہیں اور ایک بات مزید یاد رکھی گا کہ برڈز آپ کا کم سے کم کم سے کم جب تک پچاس دن کا نہیں ہو جاتا آپ برڈز کو انجیکشن نہیں لگانا اس کو کوئی بھی ویکسین انجیکٹ نہ کریں اگر آپ خود کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس پرفیشنل ڈاکٹر ہے تو پھر آپ انجیکٹ کروا سکتے ہیں یہ جتنی بھی ویکسین ہے یہ ساری لائی ویکسین ہے جو پانی میں ملا کے پلائی جاتی ہیں جو انجیکٹ کی جاتی ہیں ہم اس کو کلڈ ویکسین بولتے ہیں وہ بھی میریل کمپنی کی آتی ہے انجیکشن ہم برڈز کو کرتے ہیں وہ تقریباً تین مہینے بعد اس کے اوپر انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو یا پھر اس کے بعد کوئی بھی ویڈیو ہوگی اس کے اوپر میں اب جیسے دوستو آپ نے فالپاکس کی ویکسین اپنے برڈز کو کی ہے تو آپ کا جو ویکسین کا شیڈیول ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہر مہینے بعد ہر مہینے بعد یہ جو انڈی ایوینیو کی ویکسین ہے یہ آپ نے کرنی ہوتی ہے اپنے برڈز کو ٹھیک ہے یہ والی جو میں آپ کو وائل دکھا رہا ہوں یہ 1000 ڈوز ہے جی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو ڈروپر مل جاتا ہے اس کے ویکسین کے اوپر ویکسین کرنے کا جو طریقے ان کے اوپر آرہی میں نے ڈیٹیل سے کچھ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں میں کوشش کروں گا انشاءاللہ ان کے لنکس بھی جو ہیں وہ آپ کو ڈسکرپشن میں منشن کر دوں وہ بھی آپ ضرور چیک کر لیجئے گا ہر مہینے بعد ہم نے یہ انڈی ایوینیو کی ویکسین کرنی ہوتی ہے تو میں آپ کی آسانی کے لیے ایک چارٹ بنا دیتا ہوں ساتھ میں ویکسین رکھ دیتا ہوں جس سے آپ کو آسانی ہوگی کہ ویکسین جو ہے وہ ہم کرتے کہتے ہیں کیسے ہیں اچھے یہ والا جو حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے سفیر یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے جی یہ سالڈ آئیس ہے جی پلاسٹک کی ٹھیک ہے بوٹل ہے اس کے اندر پانی ہے اور یہ فریزر میں میں نے رکھی ہوتی ہے جی تو یہ سالڈ آئیس ہے اس کے اوپر میں نے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے جی ویکسین اور اپنی سیفٹی کے لیے میں نے ساتھ میں آئیس بھی رکھی ہوئی ہے حالانکہ یہ دسمبر ساری جنوری کی سات آٹھ طریق چل رہی ہے جی تو ٹھنڈ ہے لیکن پھر بھی میں اپنی ویکسین کو سکیور کرنے کی خاطر ٹھیک ہے جی جب بھی تھوڑی دن نکالنا ہے تو آئیس ضرور اپنے پاس رکھتا ہوں تو اب انشاءاللہ تعالیس میں آپ کو چارڈ شو کرتا ہوں جی جو ویکسین کا میں نے آپ کے لیے بنایا ہوگا ہے لینے جی دوستو آپ کی آسانی کے لیے میں نے ویکسین شیڈیول ساتھ میں جو ہے وہ اپنی ویکسین جو ہیں ایکچوال میں وہ بھی آپ کو شو کر رہا ہوں جی تاکہ آپ دوستوں کے لیے مزید سانی رہے جی پہلے دن آئی بی ایچ وان ٹون ٹی ہے پانچ میں دن آپ نے اینڈی کرنی ہے بارویں دن آپ نے گمبورو ایک کرنی ہے بیسویں دن آپ نے اینڈی ایونیو کرنی ہے تیسویں دن آپ نے گمبورو پلس کرنی ہے پکچر آپ دوستوں کو ساتھ ساتھ نظر آ رہی ہیں اور ہر ماہ بعد آپ نے اینڈی ایونیو کی ویکسین کرنی ہے فالپاکس کی ویکسین ہے یہ اپنے پنتالیسویں دن کرنی ہے جی یہ ٹوٹل شیڈیول ہے اب جو دوست اس کا سکرین شوٹ لینا چاہتے ہیں تو بسم اللہ جی اس کا سکرین شوٹ بھی لے لیجئے ویکسین آپ کو نظر آ رہی ہیں شیڈیول آپ کو نظر آ رہا ہے میں ایک الگ سے پچھے لے کے وہ بھی اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کے لیے آسانی رہے جی امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور نیا ہوگا اگر ویڈیو بساند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اپنا اور اپنے طوروں کا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ پاکہ آپ کو حمیون ناصر اللہ حافظ